مشک نمبر چار اشاریہ ایک اس کا میں نے سب سے پہلے آپ کو پہلا سوال جو ہے سمجھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ایک سوال آپ کو سمجھ آگیا تو انشاءاللہ پوری مشک آپ کو سمجھ آجائے گی تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسی قیمت کو دوبارہ لکھ دینا ہے سات ایکس نفی نو بٹا ایکس جمع ایک اور ایکس نفی تین برابر کی علامت آپ نے لگا دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے اے بٹا ایکس جمع ایک اور جمع بی بٹا ایکس نفی تین اب ان دونوں کو یہ جو دونوں رقمیں ہیں ایکس جمع ایک ایکس نفی تین ان دونوں رقموں کو ہم نے ان تینوں کے ساتھ ضرب دین دینی ہے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکس جمع ایک ایکس نفی تین اور یہاں پہ سات ایکس نفی نو ایک جمع ایک ایکس نفی تین اب برابر کی رامت پھر سے آپ نے این رقموں کو ضرب دینی ہے ایکس جمع ایک ایکس نفی تین اے بٹا ایکس جمع ایک اور اس کے بعد ہے بی بی ہے تو اس کے لئے ہم نے کرنا ہے کہ ایکس جمع ایک ایکس نفی تین اور بی کا ہم نے لکھ دینا ہے یہاں پہ جو رقمیں ہمارے پاس کٹ رہی ہیں تو یہ تو پوری رقم ہی کٹ رہی جائے گی ایکس جمع ایک ہے تو یہاں پہ یہ کٹے گا ایکس نفی تین ہے تو یہ کٹے گا اب ہم نے لکھنا ہے سات ایکس نفی نو برابر ہے جو ہمارے پاس ایک کی قیمت بچی ہے وہ ایکس نفی تین ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بی کی قیمت بچی ہے وہ ایکس جمع ایک ہے ایکس جمع ایک اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک انسا جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے اس کو آپ نے اندر پوٹ کر کے ضرب دے دنی ہے پہلے ہم ایک ہی قیمت معلوم کریں گے ایک ہی قیمت معلوم کرنے کے لئے اس کے لئے ہم نے ایکس برابر ایک ہے یہ ایکس برابر ایک ہے تو اس کو علامت چینج ہو گئی ایکس نفی ایک ہے یعنی کہ ایکس برابر ایک درج کرنے سے اس کو ہم درج کریں گے ان کے اندر یعنی کہ جہاں پہ ایک ہے تو وہاں پہ ہم نے نفی ایک درج کرنا ہے نفی ایک نفی نو برابر ایک ہی جہاں پہ ایک ہے تو ہم یہاں پہ نفی ایک نفی تین جمع بی نفی ایک جمع ایک سات ایک ہم سات اور سات نفی نو ہاں سات نفی نو نفی کا سات ہے برابرے جو ہے وہ ہم کریں کہ یہاں پہ بچے گا نفی چار اے اور یہاں پہ ہمیں بچے گا ہمارے پاس جمع زیرو اور یہاں پہ نو اور سات کتنے ہو جائیں گے یعنی سولہ نفی کا سولہ اور یہاں پہ ہے چار نفی چار اے تو نفی اور نفی جو ہے وہ کینسل ہو جائیں گے اے برابرے سولہ بٹا چار یعنی اے برابرے چار اب یہ ایک قیمت آگئی ہے تو ہم اس کے بعد ہم کریں گے بی کی قیمت معلوم کرنے کے لئے بی کی قیمت معلوم کرنے کے لئے اب ہم نے بی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایکس نفی ایک ہے تو ایکس برابرے جمع تین ہو جائے گا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایکس برابرے تین ہو جائے گا ایکس برابرے تین درج کرنے سے کس میں درج کریں گے مسحوات نمبر دو میں درج کریں گے اور یہ مسحوات نمبر ایک ہے مسحوات نمبر دو میں تین انپوٹ کریں گے یہاں پہ ایکس ہوگا یہاں پہ مسحوات نمبر تین آپ کو نظر آ رہی ہوگی سات تین نفی نو برابر اے تین نفی تین نفی تین جمع بی تین جمع ایک تین جمع ایک سات این اکیس نفی نو برابر اے صفر جمع بی چار اکیس میں سے نو ہم نے جو ہے وہ نکالنا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس بارہ بارہ برابرے چار بی یعنی بی برابرے چار بٹا بارہ چار کم چار 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 بارہ یعنی بی برابرے چار بی کی قیمت بھی ہم نے چار تین بارہ ہو جائے گا چار تین یعنی بی کی قیمت ہمارے پاس آگئی ہے تین بی کی قیمت ہمارے پاس آگئی ہے تین اس طرح آپ نے اور ان دونوں قیمتوں کو آپ نے پھر سے مساوات نمبر ایک میں درج کر دینی ہے تو ہمارے پاس مطلوبہ جواب آ جائے گا